ماضی میں شرجیل میمن کا کیس ہو ڈاکٹر آسیم کا کیس ہو تو تنقید یہ ہوتی تھی کہ یہ ویلچئر پر بیٹھتے ہیں اسپطال کے کمرے سے تصویر کھچواتے ہیں میڈیکل ریپورٹس نہیں دکھاتے ہیں اس لیے دکھاوا کرتے ہیں آپٹکس کرتے ہیں نواز شریف کے کیس میں الٹا ہے اب تنقید یہ ہو رہی ہے کہ ڈاکٹرس نے تو کہہ دیا خود حکومت کے میڈیکل بورڈ نے تو کہہ دیا وزیر آزم نے بھی کہہ دیا کہ نواز شریف بہت بیمار ہیں تمام ریپورٹس کہہ رہی ہیں نواز شریف بہت بیمار ہیں مگر نواز شریف ویلچئر پر کیوں نہیں بیٹھ رہے دکھاوا کیوں نہیں کر رہے تنقید کا رخ بدل گیا ہے دو دن پہلے وزیر آزم کے ایک بیان سامنے آیا انہوں نے خود کہا کہ کابینہ کی اکثریت نواز شریف کے بیرون ملک جانے کے خلاف تھی میں نے رحم کھا کر نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی اس سے ایک ہفتے پہلے وزیر آزم یہ کہہ چکے تھے کہ میں ان پر رحم کیوں کھاؤں پھر آگے چل کر انہوں نے عدلیہ سے شکوا کیا کہ دو نظام کیوں ہیں ای سی ال کا معاملہ حکومت کا ڈومین ہے یہ حکومت کا اختیار ہے مگر حکومت نے کوشش کی کہ ذمہ داری اس پر نہ آئے اور جب یہ معاملہ عدالت گیا عدالتی فیصلہ آیا تو حکومت نے عدلیہ پر ہی تنقید شروع کر دی کیفیت نظر آ رہی ہے اوپوزیشن دباؤ بڑھا رہی ہے نئے انتخابات کی بات کر رہی ہے حکومت کے خاتمے کی تاریخیں دے رہی ہے اتحادی کھل کر تیری کے ساتھ کی حکومت سے مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں میڈیا پر بیانات دے رہے ہیں اور حکومت انہیں منانے کی کوشش کر رہی ہے جیو نیوز کے ازدرائے کے مطابق وفا کی حکومت نے اتحادی جماعتوں کے تحفظات دور کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے رابطہ کمیٹی قائم کی گئی ہے جس میں پرویس خڑک شہزاد ارباب اور جہانگیر ترین شامل ہیں اس کمیٹی نے اتحادی جماعت امکیو ایم کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے اور انہیں تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دیانی کرائی ہے اور کہا ہے کہ امکیو ایم کے تیرہ نکاتی ایجنڈے پر عمل درامت کو تیز کیا جائے گا ساتھ ہی اس ملاقات میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ پیر کو صدر عارف الوی کی زیر صدارت دوبارہ ملاقات ہوگی اور اس ملاقات میں گورنر سندھ وزارت خزانہ اور منصوبہ بندی کے حکام شرکت کریں گے صرف ایم کیوں ہم نہیں جی ڈی اے اور قاف لیگ بھی اپنے تحفظات کے اظہار کر چکی ہیں وہ میڈیا جو مضمت خبریں نشر کر رہا تھا اب اس کے لیے تنقیدی خبروں کو روکنا مشکل ہو گیا ہے وہ نیب جو کھل کر کہہ رہی تھی کہ پہلے پچیس سے تیس سالوں کا حساب ہوگا اس کے بعد چند ماہ والوں کو دیکھیں گے اب وہی چیئرمن نیب کہہ رہے ہیں کہ ہوا کا رخ بدل رہا ہے مگر سوال یہ اٹھ رہا ہے چیئرمن نیب کے بیان کے بعد کہ جو احتساب ہوا کے رخ کے ساتھ بدلے وہ کیا احتساب ہوگا یہ سوال اپنی جگہ برقرار ہے نیب نئے محاس کی طرف بڑھ رہی ہے یہ حالات اچانک بدل گئے ہیں جب تحریک انصاف حکومت میں آئی تھی تو صورتحال مثالی تھی ایک مثالی صورتحال کے ساتھ تحریک انصاف آگے بڑھ رہی تھی تجزیہ کار اپوزیشن پر ترقید کرتے تھے جب اپوزیشن اعتجاج کی بات کرتی تھی کہ اس وقت اعتجاج کا موقع نہیں ہے عدلیہ کے ساتھ حکومت کے تعلقات مثالی تھے اس وقت کے چیف جسس نے ڈیم فنڈ قائم کیا وزیراعظم عمران خان نے اقتدار میں آنے کے بعد تو اس ڈیم فنڈ کی اونرشپ لے لی اس وقت کے چیف جسس سے نہیں کہا کہ آپ غریب کے اعتصاف کے لیے اور غریب کے انصاف کے لیے کوشش کریں بلکہ ڈیم فنڈ میں حصہ ڈالنا شروع کر دیا صورتحال یہ تھی کہ چیف جسس ڈیم فنڈ کے لیے برطانیہ آگئے تو ان کی میزبانی وزیراعظم عمران خان کے دوست انیل مسررت نے کی ڈیم فنڈ کے لیے ان کے بیرونے ملک دوروں میں تیوری کے انصاف کے رہنوما ساتھ ساتھ کھڑے نظر آئے مثالی تعلقات تھے پھر نئے چیف جسس آئے تو انہوں نے جوڈیشل ایکٹیبزم کی بجائے اپنے کام پر توجہ دی زیرلتوہ کیسز پر توجہ دی نیب اپوزیشن کے خلاف کاروائیاں کرنے لگا بہت زیادہ تیزی آگئی چیرمن نیب نے اس وقت واضح الفاظ میں کہا کہ میں پہلے پرانے مقدمات کا حساب لوں گا پرانے مقدمات کا پہلے حساب ہوگا اس وقت بھی چیرمن نیب پر تنقید ہوئی تھی کہ یہ کیسا اعتصاب ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے ماضی کا اور ماضی میں بھی جو ماضی میں اقتدار میں پیپس پارٹی یا نون لیگ کے ساتھ رہے مگر اب پہلی کے انصاف میں آگئے ہیں آپ ان کا اعتصاب کیوں نہیں کرتے مگر کاروائی نہیں ہو رہی تھی اور اس وقت جو اعتصاب ہوا اگر اس پر تنقید ہو رہی تھی تو ہوا کے رکے بدلنے کے ساتھ جو اعتصاب ہوگا اس پر بھی تنقید ہوگی اگر حکومت کو نیب انفیر انداز میں ٹاگٹ کرے گا تو وہ بھی غلط ہوگا اب یہ مثالی تعلقات تھے مگر اب اس وقت صورتحال بدل گئی ہے کیا صورتحال ہے ہمارے ساتھ سینے تجزیہکار اور صحافی حامد بیر صاحب سویل وڑائی صاحب مجیب الرحمان شامی صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں ان چاروں کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آخر اسلام آباد میں ہو کیا رہا ہے سب سے پہلے حامد بیر صاحب ظاہر ہے ایک بہت ہی زبردست صورتحال تھی پندرہ مہینے پہلے کہا جاتا تھا کہ ملک کی تاریخ کے مضبورت ترین وزیر آزم ہے اکثریت نہیں ہے مگر طاقت بہت ہے کیونکہ اداروں کی سپورٹ ہے میڈیا کی سپورٹ ہے اسٹیبلشمنٹ ہو اس کے علاوہ عدلیہ ہو سب ایک پیج پر نظر آ رہے تھے کہ ملک میں اس حکومت کو سپورٹ کرنا ہے یہ اچانک آپ کو لگتا ہے کہ پولٹیکل کیپٹل لوس کیا ہے اور وزیر آزم نے جو تقریر کی اس کا جو جواب انہیں چیف جسس صاحب کی طرف سے آج ملا ہے وہ درست جواب ہے وزیر آزم کو تقریر پہلے نہیں کرنی چاہیے تھی جب فیصلہ ہی ان کا تھا اسیل سے نام ہٹانے کا اختیار بھی ان کا تھا دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جب حکومت میں آئے تھے تو ان کے بارے میں عام تاثر یہی تھا کہ ان کو پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کی حمایت حاصل ہے اور میڈیا بھی ان کے ساتھ بہت فرینڈلی تھا اور ہوائیں تو ان کے حق میں چل رہی تھی لیکن اس کے بعد تین مہینے گزرے پھر چھے مہینے گزرے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں چھے مہینے دے دیں اس کے بعد تنقید کریں چھے مہینے گزر گئے پھر کہا نو مہینے دے دیں پھر ایک سال گزر گیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ اچانک عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے تو صرف آپوزیشن کے ساتھ محاضرہی کر رہے تھے پھر انہوں نے میڈیا کے ساتھ محاضرہی شروع کر دی پھر انہوں نے جوڈیشری کے ساتھ بھی محاضرہی شروع کر دی اور پھر انہوں نے اندر اپنے ساتھ ہی محاضرہی شروع کر دی یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے اندر بھی ان کے بہت گروپنگ ہو گیا جو کہ ایک کوئی سیکرٹ نہیں ہے وہ سب کو پتا ہے تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان نے کوئی ان کو آج کڑا جواب دیا ہے یا کوئی ان کے خلاف کوئی بیان دیا ہے چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے ایک تانہ مارا گیا جوڈیشری کو انہوں نے اس کا ایک بہت نرم الفاظ میں بہت پولائٹلی اس کو ریسپونڈ بیک کیا ہے یعنی کہ کلیریفکیشن کیا ہے انہوں نے میں یہ بالکل نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی کڑا جواب دیا ہے انہوں نے کچھ حقائق بیان کی ہیں آپ دیکھیں جو وزیراعظم کا دو دن پہلے کا جو سٹیٹمنٹ تھا اس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پرسیپشن ہے کہ پاکستان میں طاقتور کے لیے اور قانون ہے اور کمزور کے لیے کوئی اور قانون ہے تو انہوں نے تو پرسیپشن کی بات کی تھی آج چیف جسٹس صاحب پاکستان نے کچھ ریالٹی آپ کے سامنے پیش کی ہے حقائق کا آئینہ آپ کو دکھایا ہے کہ بھائی آپ اس جوڈیشری پہ تانہ زنی کر رہے ہیں جس جوڈیشری نے ایک وزیراعظم کو توہین عدالت میں ناہل قرار دیا دوسرے وزیراعظم کو اکامہ میں انہوں نے نہ صرف ناہل قرار دیا بلکہ پھر اس کو ایک اور کیس میں کونوکٹ کر دیا اور وہ جیل چلے گئے اور اس وزیراعظم کو پاکستان کی جوڈیشری نے باہر جانے کی اجازت نہیں دی یہ پہلے آپ کی کبینہ کا فیصلہ تھا کبینہ نے کہا تھا کہ چار ہفتے کے لیے وہ علاج کے لیے باہر جا سکتے ہیں صرف موڈیلٹیز تیہ کی ہیں ہائی کورٹ نے تو جس طریقے سے وزیراعظم نے دو دن پہلے جوڈیشری پر تانہ زنی کی اور اس کے بعد پھر ان کے بہت سے وزراء جو ہیں انہوں نے بیانات دیے اور پھر ان کے کچھ وزراء جو ہیں وہ یعنی کہ ٹویٹس کر رہے ہیں کچھ ویڈیوز کو ٹیک کر رہے ہیں اس میں تو ایک کمپین چلا دیا ہے تحریک انصاف نے جوڈیشری کے خلاف تو جب جوڈیشری کے خلاف کھلم کھلا ایک حکمران جماعت ایک کریکٹر اسیسینیشن کی کمپین چلائے گی تو کیا چیپ جسٹس آف پاکستان کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ ایک سیمینار میں کھڑے ہوکے کسی کانفرنس میں کھڑے ہوکے وہ اس کو پلائٹلی رسپونڈ بیک کریں انہوں نے اس کو پلائٹلی رسپونڈ بیک کیا ہے جہاں تک چیرمن نیب نے کہا کہ ہواوں کا روح بدل گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہوا کے روح پہ فیصلے کرتے ہوں گے لیکن چیپ جسٹس آف پاکستان نے جو بیان دیا ہے میں اس کو بلکل چیرمن نیب کے بیان سے بلکل الگ سمجھتا ہوں چیرمن نیب کا ایک بیک گراؤنڈ ہے آپ اس کو جانتے ہیں اور انہوں نے جو بیان دیا ہے میرے خیال سے وہ نامناسب بیان تھا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے آپ نے گزشتہ جنہوں بھی کہا کہ حکومت کمزور اس وقت ہو رہی ہے اب کیا آپ اسی کمزوری کا تسلسل سمجھتے ہیں وزیر آزم نے بات کی چیف جسٹس کی طرف سے جواب سامنے آیا اور اس کے بعد حکومتی وزراء کو منع کر دیا گیا ہے کہ اب آپ اس پر بیان بازی نہیں کریں گے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو میرا خیال ہے کہ وہ وہ ورک الٹا جا چکا ہے یہ جب دھرنے ہوئے دھرنے کی ٹائمنگ کے ساتھ ہی پرائم نیسٹر نرم ہو گئے پولے ہو گئے پنجابی کا لفظ ہے کہ پہلے بڑے سخت تھے ہارڈ تھے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ایک ایمپل ٹائم منا ان کے اور ڈیلیوری کے لیے اس میں وہ ڈیلیوری نظر نہیں آئی دوسرا جب آپ اپنے سب مخالفوں کی آواز دبا دیتے ہیں تو اس کا بھی ایک مناسب وقت ہوتا ہے کہ جب وہ سمپتھی گین کرنا شروع کر دیتے ہیں جب آپ کی ایک طرفہ جو آپ کا اعتصاب ہوتا ہے اس کا بھی ایک وقت ہوتا ہے تو یہ ہم سب کو جتنے بھی لوگ ماضی میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں سب کو اندازہ تھا کہ یہ الٹی میلیوری یہ وقت آئے گا اور سارے لوگ اس پہ وارن بھی کر رہے تھے کوئی یہ حیران کن واقعہ نہیں ہوا کہ ہم اتنی جلدی یہ دیکھیں کہ یہ ہونا تھا شاید جون کے بعد سے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ ایسا ہو اور وہ ایسا ایسا دھرنے پہ آ کے اس کا کنکلویجن ہوا اور اگر دھرنا ایک مہینہ لیٹ ہوتا تو شاید اور زیادہ حکومت کمزور ہوتی اور اب بھی آپ دیکھیں گے کہ اگلے دنوں میں اگر انہوں نے ڈیلوری شروع نہ کی اگر کوئی پالیسیاں نہیں نہ لائے اگر اپنی پفارمس ٹھیک نہ کی تو اور تیزی سے نیچے جائیں گے ایک ہی پرائم میریسٹر پاکستان میں اور پولیٹیکل گورنمنٹ صرف ایک وجہ سے سروائیو کرتی ہے اگر وہ ڈیلیور کر رہی ہو اور بعض اوقات تو گورنمنٹ ڈیلیور بھی کر رہی ہو تو چلی جاتی ہے تو اگر ایک گورنمنٹ ڈیلیور بھی نہیں کر رہی تو پھر تو اس کی سروائیول بڑی مشکل ہے باہی صاحب یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ پاکستان کا ماضی گواہ ہے کہ اگر حکومت ڈیلیور بھی کر رہی ہو اس کی کارکردگی بھی اچھی ہو اس کے پاس اکثریت بھی ہو اب پھر بھی سازشوں کے تحت پاکستان میں نظر آیا ہے کہ حکومتوں کو کمزور کیا گیا ہے یہ جو پندرہ مہینے میں وزیراعظم عمران خان بہت مضبوط وزیراعظم سے اگر اس وقت کمزور نظر آ رہے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ کسی سازش کا نتیجہ نہیں ہے یہ اپنی خراب کارکردگی اور غلطیوں کا نتیجہ ہے کوئی سازش نہیں ہے ان کے خلاف نہیں دیکھیں کئی کاؤنٹ ہے اس کی کئی وجوہات ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو وعدے کیے تھے جو خواب دکھائے تھے ان میں سے کوئی بھی پورا نہیں ہوا وہ لوگ جنہوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیئے یا نہیں ووٹ دیئے سب کا یہ خیال تھا کہ تحریک انصاف کچھ نہ کر سکی تب بھی چھوٹی ووٹی تبدیلی تو لائے گی ملک کے اندر اوورسیز پاکستانی انویسٹ کریں گے کچھ ڈپارٹمنٹ بہتر ہو جائیں گے کرپشن جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی اعتصاب واقعی ٹھیک ہوگا لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگوں کی ان توقعات میں سے شاید ہی کوئی پوری ہو ہوئی ہو سوائے اعتصاب کے اور وہ اعتصاب بھی جو منصفانہ اعتصاب سے کہیں کر کے ایک جانب دارنا اعتصاب کی حدوں کو چھونے لگا اور پھر یہ بھی ہمیں اندازہ تھا کہ جب اس طرح کا اعتصاب ہوتا ہے تو جو کرنے والا اعتصاب اس کی بھی لیمٹس ہوتی ہیں زیاالحق کی طرح کوئی بھٹو کو جیل میں مرنے نہیں دے سکتا کیونکہ اس کا حساب دینا پڑتا ہے چالیس سال سے اس کا حساب دیا جا رہا ہے پہنٹالیس سال سے بھٹو کی موت کا اب اگر نواز شریف بھی جیل میں مار دیا جاتے یا مر جاتے تو امران خان دونوں کو اس کی سزا بگتنی پڑتی سیاسی سزا اور پھر ان کا مدعوہ کرنا پڑتا پچیس سال تیس سال پانچ سال دس سال تو اس سے سب گھبراتے تھے لیکن پہلے جو ہمارے وزیراعظم ہیں وہ اس سے نہیں گھبرائے لیکن جب سیچویشن بہت برسن ہو گئی ان کے لوگوں نے انہیں سمجھایا ہوگا یا میڈیکل ریپورٹس دیکھی ہوں گی انہوں نے اور انہیں یہ سمجھایا ہوگا کہ بھئی اب یا تو آپ وہ سیاسی سزا جو ہے جو سیاسی تاوان ہے موت کا یا اس کے لیے تیار ہو جائیں یا پھر انہیں جانے دیں تو میرا خیال ہے انہوں نے بہتری یہ سمجھی کہ انہیں جانے دیا جائے لیکن پھر انہوں نے اپنی سیاست بچانے کے لیے زمانتی بانڈ اور دوسری چیزیں کوشش کی جو کہ پھر جو باقی عوامل ہیں انہوں نے وہ نہیں ہونے دیا شامی صاحب آپ کیا کہیے گا اس صورتحال پر پندرہ مہینے میں اچانک ایک طاقتور وزیراعظم کمزور وزیراعظم کے طور پر نظر آ رہے ہیں آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہیں لگتا یہ ہے کہ ان کو یقین نہیں آ پایا کہ وہ وزیراعظم بن چکے ہیں وہ ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پر بیہیو کرتے رہے ہیں اور آج بھی وہ اپنے ہی سب سے بڑے اپوزیشن لیڈر آپ ہیں اور اس کے نتیجے میں جو یہ ہنی مون ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور اب حقائق جو ہیں وہ سار اٹھانے لگے ہیں یعنی جو ان سے توقعات تھیں اور جو ایک رومانس تھا ان کے ساتھ وابستہ اب وہ معاملہ بدل رہا ہے اب اتحادی جو ہیں آپ نے دیکھا کہ وہ بھی اپنی بات کرنے لگے ہیں اور جو محول ہے وہ بھی بدلہ ہے موسم تھنڈا ہو گیا ہے اور کپڑے بدلے جا رہے ہیں اور اسی طریقے سے جو ادارے ہیں ادارے بھی وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے یعنی ایک پیج کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت جو کرے گی اس کو کندہ دیا جائے گا حکومت کو اپنا کام کرنا ہے دوسروں کو اپنا کام کرنا ہے تو ایک ابھی اور نیپ کے جو چیئرمین جس لہجے میں انہوں نے گفتگو کی ہے وہ بھی یہی خبر دے رہا ہے اب کوئی کارروائی ہو یا نہ ہو کس درجے کی ہو بڑی محدود ہو یا غیر محدود ہو لیکن ایک ہر چیز جو ہے بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آپ دیکھئے ابھی تو خاصہ اب نے اعلان کیا تھا چند روز پہلے ایک کمیٹی بنائی تھی اپنے میڈیا کے معاملات کو دیکھنے کے لیے آج ان کے ایک جو ہیں معاونے خصوصی جو میڈیا کے وہ مصطفی ہو چکے ہیں کیونکہ اور دوسرے جو ہیں ان کی سمجھ میں بھی نہیں آ رکھا کہ کیا کریں وہ کہتے ہیں کہ کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اختیار کس کے پاس ہے اور کون استعمال کر رہا ہے اور کوئی یعنی مرکز نہیں ہے فیصلہ کرنے کا تو ایک بڑی ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس کو سنبھالنا ہوگا وزیراعظم کو بڑی کوشش کر کے اور جدو جوت کر کے شاہد بھٹی صاحب آپ بتائیے گا اسلام آباد میں اس وقت کیا صورتحال ظاہر ہے قیاس رائیاں بھی ہو رہی ہیں سازش کی باتیں بھی پھر حکومت کی اپنی غلطیوں کی باتیں بھی آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کمزور نظر آ رہی ہے حکومت اور کیا حکومت یہاں سے ڈیمیج کنٹرول کر سکتی ہے دیکھئے شاہد بھائی ہمارا پاکستان یا ہمارا یہ خطہ بھی کہہ لیں یہ پاکستان کہہ لیں اسپیشلی ہمارا سماج کہہ لیں معاشرہ کہہ لیں سیاست کہہ لیں اس میں آپ جو میں بات کر رہا ہوں یہ صبح کوئی پتہ نہیں کہ اس کا بلکل ایک سو اسی ڈگری الٹا ہو جائے صبح جو بات کی ہوتی شام کو ایک سو اسی ڈگری لیکن اس وقت تک میں آپ کو یہ خبر بھی سمجھ لیں تجزیہ بھی سمجھ لیں نمبر ون سیول ملٹری ریلیشن بہت آئیڈیل ہیں جو اس وقت ملٹری قیادت ہے وہ عمران خان صاحب کے پیچھے ہے ان کے ساتھ ہے کوئی اختلافات نہیں یعنی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب پرائم نسٹر اور پی ایم ملے تو وہ چہرہ سنجیدہ اور مسکرہ رہے تھے اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں پھر کرتار پور جب گئے اب کسی کو کیا پتا کہ آرمی چیف کرتار پور ایک دن پہلے پی ایم کے وزٹ سے ہو کے آئے ہمیں پی ایم ہاؤس سے وہ بھی پتا چلا کہ پی ایم صاحب اور آرمی چیف کی بات ہوئی تو آرمی چیف نے کہا کہ آپ جائیں یہ سیولین پورا آپ اون کریں یہ آپ کا ہے اور آپ کا پروجیکٹ ہے اور آپ کریں ہم آپ کے پیچھے ہیں اسی طرح کئی ملاقاتیں ہوئیں پرائم نسٹر کی اور آرمی چیف کی جس کو یہ ایک جان بوجھ کے انہوں نے کہا کہ یہ نئی تصویریں آنی چاہیے کیونکہ آرمی چیف اور پرائم نسٹر اگر مل رہے ہیں تو اس میں تصویر کی کیا بات ہے کیا تک ہے لیکن اس کو اس طرح ہوا دیا گیا اس طرح یہ مجھے اب واقعی یہ مافیاز کے کنٹرول میں ملک لگتا ہے اور یہ گارڈ فادر اور سیسلین مافیا اور یہ اس سے بھی بڑے ہیں جو ہوایں دیتے ہیں ایک تصویر ایک صبح جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں شام تک وہ اس کو سچ ثابت کر کے چھوڑتے ہیں نمبر ون یہ میں اس وقت کی بنیاد تک کہہ رہا ہوں کہ سیول ملٹری ریلیشن بالکل آئیڈیل ہیں اور آرمی چیف یا فوجی قیادت حکومت پاکستان کے ساتھ ہے اور ان کے اور بلکل کوئی اس میں کوئی شنی بڑی صاحب پھر یہ جو اتحادیوں کا ریلیشن ہے اس کی خراب ہونے کی وجہ حکومت خود ہے وہ کیسے ہوا چودوی برادران ام کیو ایم جی ڈی اے کی طرف سے بیانات اچانک حکومت پر اپنی حکومت پر تنقید اس کی گورننس پر تنقید پھر وزیراعظم نے چیف جسس سے جو مطالبہ کیا اس میں عدلیہ پر تنقید کر گئے تھے پھر آج عدالت کی طرف سے جواب آگئے ساری حکومت کی اپنی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے حکومت اس وقت مشکل میں نظر آ رہی اگر عمران خان صاحب کی جگہ نوازشی وزیراعظم ہوتے عمران خان صاحب اس طرح بیمار ہوتے اور عمران خان صاحب کو جانا پڑتا تو چودری برادران کا آج یہی سٹینس ہوتا ان کی سیاست وہ کرتے ہی اس طرح کی ہیں وزاداری اور باقی ساری ایم کیوم اور جی ڈی اے جی ڈی اے یہ وزارتوں کا اور ظاہر وزارتوں کا تعلق ہے پنجاب کا تعلق ہے سیاست ہے اس میں ہو سکتا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے ایشیوز ہیں جو حل ہو جائیں گے اس وقت تک نمبر ٹو چیف جسٹس صاحب نے بالکل صحیح فرمایا چیف جسٹس صاحب کا اگر یہ افتخار چودری صاحب ہوتے اگر ساکب نصار صاحب ہوتے تو ہو سکتا ہے نوٹس سرو ہو جاتا پرائم نسٹر کو لیکن یہ چیف جسٹس صاحب ایک کمال کے چیف جسٹس صاحب ہیں وہ از خود نوٹسز اور جوڈیشی ایکٹوزم پر بلیو نہیں رکھتے اور انہوں نے وہ فوجداری مقدمیں نبٹائے ویڈیو کیے مارڈل کوٹس بنائیں سارا کچھ کیا تو وہ انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ جب پرائم نسٹر صاحب خود فرما چکے ہیں کہ کابینہ نے مجھے روکا حالانکہ یہ بھی چلو اس بات کو ہی مان لیتے ہیں کابینہ نے مجھے روکا اور مجھے نواز شیف پر رحم آ گیا تو اس کے بعد تو بات ہی کوئی نہیں رہتی اس کا مطلب ہے کہ پرائم نسٹر صاحب نے خود نواز شیف صاحب کو جانے دیا پھر ان کے اٹرانی جنرل اور مشیر اطلاعات کہے چکی ہیں کہ عدالت نے ساری شرطیں ہماری مانی ہیں شریف برادنا تو گروی ہو گئے ہیں پھر اس کے بعد اسلامباد ہائی کوٹ لاہور آئی کوٹ پھر اس لاہور آئی کوٹ ای سیل کے معاملے پر حکومت اپوز نہیں کیا انہوں نے صرف اشورٹی بانڈ تھا وہ انہوں نے کر کے بیانی حلفی ہو گیا تو ان ساروں کو چیزوں کو جوڑ کر ایک وہ جو ہوتے ہیں نا پیالی میں توفان لانا باسی کڑائی کو عبال دینا وہ ہوا جا رہا ہے حابید بیر صاحب آپ بھٹی صاحب نے کہا کہ وہ صورتحال علق ہوتی ہے اگر وہ والے چیف جسٹس ہوتے ہیں آپ نے بھی کہا کہ کڑا جواب نہیں دیا کوئی چیف جسٹس صاحب نے بڑی شاہستہ انداز میں انہوں نے وزیراعظم کو جواب دیا یا سمجھانے کی کوشش کی ہے یہ بات آپ پاکستان کی تاریخ کو دیکھ کر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یوسف رضا گلانی یا راجہ پرویز اشرف ہوتے اور چیف جسٹس افتخار چودری ہوتے تو انہیں کچھ اوری بگتنا پڑ جاتا اگر نواز شریف یا شاہد حقانہ باسی ہوتے اور چیف جسٹس ساکب نصار ہوتے تو انہیں کچھ اوری بگتنا پڑ جاتا پاکستان کی ماضی قریب کی تاریخ کو مدد نظر رکھتے ہوئے بھی کوئی سخت جواب نہیں ملائے وزیراعظم کو بڑے اچھے انداز میں سمجھائے گئے ہیں دیکھیں جب یوسف رضا گلانی صاحب وزیراعظم تھے تو افتخار چودری صاحب جو کچھ ایکشن لیتے تھے جو از خود کاروائیاں کرتے تھے تو اس کی وجہ سے حکومت بڑے پرابلم میں تھی اسی طرح جو نواز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے تو ان کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے آئے عمران خان صاحب کو ایک سال تک ایسی صورتیال کا بلکل سامنا نہیں کرنا پڑا ان کے لیے تو بہت سی مثالیں ہیں دیکھیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ طاقتور کے لیے اور قانون ہے اور کمزور کے لیے اور قانون ہے میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں کہ انہوں نے ایک سال میں پاکستان میں کمزور لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے تحریک انصاف نے کوئی خاص سرگرمی کا مظاہرہ نہیں کیا سانیہ سائیوال کو دیکھ لیں عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ ان کو میں انصاف دلاؤں گا نہیں انصاف دلا سکے ان کو وہ اب جب بھی وہ آپوزیشن میں تھے تو جب بھی ہم ان کا انٹریو کرتے تھے تو وہ ایک کیس کا بہت حوالہ دیتے تھے اسور خان کیس کا کہ جناب اس میں جو ہے نا طاقتور لوگ جو ہیں وہ انوالو ہیں تو اس لیے جناب فیصلہ نہیں آتا سپریم کورڈ نے فیصلہ کر دیا سپریم کورڈ نے کچھ طاقتور لوگ جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں ان کو کہا کہ یہ بالکل ذمہ دار ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ جن سیاستدانوں نے مبینہ طور پر ایک ادارے سے کچھ رکوم لیا اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے یہ سنیرہ موقع تھا عمران خان صاحب کے لیے ایف آئی ان کے انڈر تھا ایف آئی انہیں انکوائری کرنی تھی لیکن اسغر خان کیس میں پچھلے تیرہ چودہ مہینے میں جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے اس نے اس انویسٹیگیشن کو آگے بڑھانے میں کوئی کام نہیں کیا کوئی سرگرمی نہیں دکھائی اسی طرح پرویز مشرف کا کیس دیکھ لیں ایک طاقتور آدمی تھا پرویز مشرف کا جو ایک سابقہ وکیل ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کا وزیر قانون ہے اور صاف نظر آ رہا ہے کہ پچھلے بارہ چودہ مہینے میں جب بھی پرویز مشرف کا کیس لگایا گیا تو حکومت نے اس کیس کو لٹکانے کی کوشش کی پرویز مشرف کو بچانے کی کوشش کی پروسیکیشن کو تبدیل کر دیا اور اب اگر وہ کیس جو ہے اس کا فیصلہ ریزرو ہو گیا ہے تو وہ سارا کریڈٹ جوڈیشری کو جاتا ہے کہ جوڈیشری نے پھر بھی اس کیس کی سماعت کی اور اس کا ایک فیصلہ آنے والا ہے اس میں کوئی کریڈٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کو نہیں جاتا نہ تو عام آدمی کو نہ ہی کسی طاقتور آدمی کو سزا دلوانے کے لیے عمران خان صاحب کی حکومت نے کہیں کو سٹینڈ لیا ہے ہاں سٹینڈ وہ لیتے ہیں کہاں پہ آصف زرداری کے خلاف سٹینڈ وہ لیتے ہیں کہاں پہ نواز شریف کے خلاف وہ سٹینڈ لیتے ہیں رانہ سناولہ کے خلاف وہ سٹینڈ لیتے ہیں خواجہ سعاد رفیق کے خلاف یہ سارے ان کے سیاسی مخالفین ہیں لیکن جہاں پر ان کو خود ایک اپرچونٹی ملتی ہے کہ وہ ایک روشن مثال قائم کر سکتے ہیں فورن فنڈنگ کیس کہ وہاں پر پانچ سال سے ایک کیس لٹکا ہوا ہے ان پر ان الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اثر اور سوک کا استعمال کر کے اس کیس کو لٹکا رہے ہیں آپ اس کا فیصلہ نہیں ہونے دے رہے تو وہاں پہ عمران خان صاحب کو رضا کرانا طور پر سامنے آ کے قوم کو بتانا چاہیے کہ جناب آج کے بعد تحریک انصاف اس کیس کو ڈلے کرنے کے لیے کسی کوٹ میں کوئی درخواست دائر نہیں کرے گی لیکن عمران خان صاحب یہ نہیں کرتے اس لیے کہ وہ طاقتور ہیں اور وہ قانون کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں کوئی ہوا کا رخ نہیں بدلا صرف یہ ہوا ہے کہ لوگ انتظار کرتے رہے کہ شاید خان صاحب کچھ ڈلیور کریں گے لیکن خان صاحب نے ڈلیور نہیں کیا انہوں نے دوستوں کو دشمن بنا لیا اور جو دشمن تھے ان کو گلے لگا لیا وہ لوگ جن کی وجہ سے یوسف رضا گلانی صاحب جو ہیں وہ عدلیہ کے ساتھ محاضرائی کے راستے پہ چلے اور گلانی صاحب ان کی وجہ سے ڈسکوالیفائے ہو گئے وہ لوگ آج کل عمران خان صاحب کی آنکھ کا تارہ ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ نہ ہو جو یوسف رضا گلانی اور نواز شریف کے ساتھ ہوا بھائی صاحب آپ بھی بتائے گا ذریعہ چیف جسیس نے کہا کہ دوہزار نو کے بعد یہ ایک الگ عدلیہ ہے نظر آیا نومیمبر دوہزار ساتھ میں جب آئین اور قانون کے ساتھ سو سے زائد ججز کھڑے ہوئے نہ کہ کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑے ہو جاتے مگر پھر دوہزار نو کے بعد یہ تنقید بھی ہوئی ہے عدالت پر کہ سیاسی معاملات میں سیاستدانوں نے بھی عدالت کو گھسیٹا اور عدالت خود بھی سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی نظر آئی ایک پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائے کر دیا جس فیصلے کو آج کوئی بہت اچھی الفاظ میں سینئر قانونداد یاد نہیں رکھتے گارڈ فادر کہہ دیا پیٹی در نیشن لگ دیا سیزیلین مافیا کہہ دیا ایسی مثالیں ہیں چیف جسٹس کے اپنا جو دور ہے آسی سید خوصہ صاحب کی ظاہر ہے اس پر یہ نہیں مثال نظر آتی کہ کوئی سیاسی مداخلت ہے بلکہ مثال نظر آتی ہے کہ انہوں نے پینڈنسی نمٹائی ہے تو آج کا اسٹیٹمنٹ کلیر سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ اپنی غلطیاں اب عدالت پر نہ ڈالیں آپ سیاسی معاملات میں عدالت کو نہ گھسیٹیں اپنے فیصلوں کی خود ذمہ داری لیں اب عدالتوں پر نہ ڈالیں یہ اسٹیٹمنٹ بھی ہے عدالت کی طرف سے کہ اس سے عدالت دور رہے گی ان معاملات سے جی میرا خیال ہے ایک تو آئیڈیل سیچوئیشن ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو جلسے میں اس طرح سے عدلیہ سے مخاطب ہو کے خط لکھ سکتے ہیں اور بڑے ذرائع ہوتے ہیں تو اس کے ذریعے سے اگر انہیں کوئی شکایت تھی تحفظات تھے وہ بات کرتے اسی طرح ججز جو ہیں وہ فیصلوں کے ذریعے بولتے ہیں ان کے بھی مختلف چینلز ہوتے ہیں حکومت کے ساتھ اس سے بولنا چاہیے آئیڈیل سیچوئیشن تو یہ ہے اور میں اسی کا حامی ہوں لیکن جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے بھرے جلسے میں عدلیہ کو مخاطب کیا چیف جسٹس صاحب کے مہینہ دو رہتے ہیں انہوں نے بھی حساب چکتا کیا فورا جواب دیا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ بالکل ٹھیک جواب دیا دینا چاہیے تھا لیکن دوسری طرف یہ جو سال تھا یا پچھلے چند سال تھے اس میں عدلیہ نے انیس سو تہتر کے آئین کی جمہوری آزادیوں سیاسی آزادیوں اور میڈیا کے آزادی کے حوالے سے جو پروگریسیو انٹرپیٹیشن ہے وہ نہیں کی ہاں انہوں نے سیاسی فیصلے تو کیے بڑے بڑے وزیر آزموں کو سزا تو دی انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو جیلو میں تو ڈالا لیکن سوسائیٹی کو آگے بڑھانے کے لیے جن انسانی آزادیوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کو کانسیچوشن جو ہے وہ یقینی بناتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی بلکہ سٹیٹ نے جو بھی پابندی لگائی اس کو نظرانداز کر دیا گیا اور اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا چاہے وہ میڈیا کی آزادی تھی اظہار رائے کی آزادی تھی سیاست دانوں کو جیل بھیجا گیا سیاست دانوں کی زبان بندی ہوئی جلسے بند ہوئے دفعہ ایک سو چوالیس لگی کسی پر کوئی ایکشن نہیں ہوا جبکہ ماضی میں بھی جو عبدلیہ ہوتی تھی وہ سیاسی اور جمہوری آزادیوں پر ایکشن لیتی تھی اور سیاسی اور جمہوری آزادیوں کو یقینی بناتی تھی تو جہاں عدلیہ نے اپنے اس ریکارڈ کو بہتر نہیں کیا اور ہمیشہ ماضی کی طرح طاقت کا ساتھ دیا ہے وہاں انہوں نے سزائیں دی ہیں باقی مقدمات جو ہیں وہ اچھے بنائے ہیں اور تحریک انصاف کا بالخصوص جو گلہ تھا اور عمران خان کا جو گلہ تھا بلکل بے جا تھا تحریک انصاف کو تو بہت جو تھا عدالتوں کی طرف سے ایک طرح سے میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ انہوں نے کوئی ان کی حمایت کی لیکن ان کی سیاست کو عدالتوں کے فیصلوں کی وجہ سے بہت فائدہ ضرور پہنچا شامی صاحب آپ بتائیے گا پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ اگر حکومتیں وقت سے پہلے اور منتخب حکومتیں گرا دی جائے چاہے ان کی کارکردگی کیسی بھی ہو تو پاکستان کا بھلا نہیں ہوا ہے اس میں چاہے وہ کسی بھی طریقے سے گرائی گئی ہوں نظر آتا ہے کہ ایک تو پھر وکٹم کارڈ مل جاتا ہے کہ ہم تو بہت ترقی کی راہ پر لے کے جا رہے تھے شن ٹائگر بنانے جا رہے تھے بہت چیزیں بہتر ہو جاتی مگر چیزیں نہیں ہو سکیں اور ہمیں گرا دیا گیا اور پھر ایک پاکستان میں عدم استحکام ہی آتا ہے تو وہ عدم استحکام نہ آئے اور حکومت پاس سال پورے کرے کیونکہ ماضی سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اس حکومت کی گرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے لئے وزیراعظم عمران خان کو اب کیا کرنا چاہیے کہ اپنی طاقت واپس گین کریں اپنے تحادیوں کا کانفیڈنس بھی واپس گین کریں دیکھیں یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے دیکھیں اور حکومت کو گرانے کا ایجنڈا بھی کسی کا نہیں تھا جب مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ ہم اسمبلیوں کو تسلیم نہیں کرتے اور ہمیں ان میں جانا نہیں چاہیے تو کسی نے ان کی تائید نہیں کی اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ جو دھرنا ہوا ہے اس میں بھی جو بڑی اپوزیشن پارٹیز ہیں انہوں نے اس میں سردھر کی بازی نہیں لگائی وہ اس طریقے تھے اس میں شریک نہیں ہوئیں اور پھر مولانا کا جو پلان بھی تھا وہ بھی اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکا تو اپوزیشن بھی چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کو وقت ملے اور سسٹم چلے تو خان صاحب کو خود بھی جو تائیہ کرنا ہوگا نا اگر وہ انہی باتوں میں لگے رہیں گے اور تانے دینے میں اور پھپتیاں کسنے میں اور اپنے کیے ہوئے کو دوسروں کے نام لگانے میں جیسا کہ آج چیف جسٹس نے کہا کہ حضور اجازت تو آپ نے خود دی ہے نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی انہوں نے ہائی کورٹ میں تو صرف موڈالٹیز تائی کی ہیں تو اس لیے آپ جو اپنے کام ہیں وہ آپ کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری بھی اٹھائیں لیکن ایک بڑا کنفیون ہے ان کے جو وزراء ہیں ان کے جو گورنر ہیں وہ ایک کی سر دوسرے سے نہیں ملتی پتہ نہیں وہ خان صاحب کو جواب دے ہیں کسی دوسرے کو جواب دے ہیں یا کسی کو بھی جواب دے نہیں ہے یہ بڑی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے یہ ایسا ایک یعنی ساز اس طرح بجرا ہے اور قوالی ہو رہی ہے کہ ایک کی سر دوسرے کے ساتھ بلکل ہم آہنگ نہیں ہے بڑی صاحب آپ بھی بتائے گا ظاہر ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت مضبوط ایسا آپ کے مالک شخص ہیں وزیراعظم عمران خان مگر پچھلی تقریر میں غصے میں نظر آئے اتحادی جس طریقے سے ایک کمزوری نظر آ رہی ہے کیا کرنا کیا چاہیے وزیراعظم عمران خان کو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے نکلنے کے لیے اور حکومت کو آگے اپنے ریفاوم ایجنڈے ایجنڈا بڑھانے کے لیے بس فائر فائٹنگ میں ہی نہ لگ جائیں اور بیان بازی اور میڈیا مینجمنٹ میں عمران خان صاحب کا جو آپ نے کہا عمران خان صاحب کا سب سے جو عمران خان صاحب کا اس وقت مخالف ہے وہ عمران خان خود ہے عمران خان صاحب کی گورننس ہے عمران خان صاحب کی ٹیم میں تبدیلی انہوں نے تبدیلیوں کا سلسلہ شروع کر دی ہے اور امید ہے کہ آگے تک جائے گا باقی آپ کمفرٹ لیول دیکھیں عمران خان صاحب کا نواز شیف صاحب اپنے بیانیے ووٹ کو عزت دو پارٹ ٹو فلم اور انقلاب اور مضامت کے ساتھ لندن جا چکے ہیں مریم نواز صاحب کا ٹویٹر خاموش ہے اس کے علاوہ فضل الرحمن صاحب پلین اے پلین بی پلین سی پلین ڈی پلین ایف پلین جی کے ساتھ روانہ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ باقی پپلز پارٹی جہاں بھی ہوتی ہے وہ اخلاقی امہت کرتی ہے تو عمران خان صاحب کا کون ہے جو اس وقت کرے وہ ہے عمران خان صاحب خود اب آئی ایم ایف کی رپورٹ کے بعد ایک تھوڑا سا لگا ہے کہ معیشت بطری کی صورت میں ہوئی ہے لیکن یہ ریلیف نیچے پہنچانا پھر جو سب سے بڑی بات ہے کہ وزیر خزانہ صاحب کو یا باقیوں کو سترہ روپے کلو ٹماتر نہیں بیچنے چاہیے پانچ روپے کلو مٹر نہیں بیچنے چاہیے زبانوں کو پلیز کنٹرول کرنا چاہیے اور آپ کا اگر پرائیم نیسٹر آپ کا جو پارٹی قائد کہہ رہا ہے کہ مجھے نوازشی پر رحم آ گیا ہے تو نیچے آپ کس طرح کر رہے ہیں یا تو پرائیم نیسٹر صاحب کو کہیں کہ وہ جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں دو نہیں ایک پاکستان کی بات کرتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے کہتے ہیں کہ نوازشی مجرم ہے سزا یافتہ ہے میں اسے نہیں جانے دوں گا پھر بھی ہم ساتھ ہوتے تو دوسری آج حسن نیسٹر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ پرائیم نیسٹر تھوڑے سے کنفیوز ہیں رحم مشروط نہیں ہوتا رحم مشروط نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا کہ میں رحم بھی کھا رہا ہوں اور شوٹی بانڈ بھی دے دو رحم ہوتا ہے یا رحم کر دیا یا چھوڑ دیا بہت شکریہ ہمارے ساتھ پینل موجود تھا ان کی رائے آپ نے سنی ساتھ ہی فورین فنڈنگ کیس میں بھی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس کی تلوار اپنی جگہ لٹک رہی ہے آج کیا ہوگا اس میں معاملہ آپ کے سامنے رکھیں گے